ان کو دکھائیں اور میں چلنے والی موٹر لگی ہے ایک سو اسی وارڈ کی چلالے ہیں ڈریکٹ چلالے ہیں چیز جو اکثر ہمارے لوگوں کو مسئلہ آتا ہے پیڈ کا آم پیڈ ہوتا ہے اس کی سال دو سال لائف ہوتی ہے ہمارے پاس جو گولر ہے اس میں جو پیڈ لگا پورے دو انچ کا امریکن پیڈ ہے یہ لائف ٹائم ہے آپ نے پریشر مارنا ہے پانی کا یہ ساہب کیا آئیس بوکس میں دو آئیس بوکس ملیں گے آپ نے ڈیٹیل پریز لگائی ہوئی ہے وہ چوبی سیزار تین سو ہے پر ہول سیل پہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا اٹھانہ ہزار سے میڈیم سائز چاہیے پر بجٹ کم ہے کم پریز میں جائیے اچھا اچھا اور کم پریز میں بھی مرکبہ سے موڈل موجود ہے دو شلف ہیں اوپر فریزر میں بھی دو شلف ہیں ٹھیک ہے نیچے بوکس ہے ویڈیٹیبل بوکس ہے اور کیمت سن کے آپ رہن ہو جائیں گے کہ کیمت کتنی مناسیب ہے مرکبہ لگائی ہے اٹھا سیزار نو سو لگائی ہوئی ہے پر ہمارے ناظرین کے لیے سکسٹی سکس تھاؤزن کی ہول سیل پہ آگا اس جیسا ایسی کوئی نہیں ہے انرجی سیونگ کے معاملے میں کولنگ کے معاملے میں کہ پورا ڈیٹ ٹائن میں پورے بیٹی ہو رہا ہے ٹھیک ہے پان سال کیٹو پر رنٹی ہے دس سال کم پریزر پر رنٹی ہے سب سے بڑی بار ٹی تری کم پریزر مارکٹ پریزر پر ہول سیل پہ آپ کو یہ مل جائے گا ایک لاکھ ستاون ازار پر ہم سرکس کے ساتھ پر رنٹی ہے مینشان ہے بقائدہ ساڑھے اٹھائیس میں آپ کو فائنل ویسے اس کا جو مارکٹ ریڈ ہے وہ بتیس ازار تیس ازار ہے اسلام علیکم جی ایر ایس جی ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید ناظرین میں ہونے سے اس وقت میں لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل الیکٹرونکس مارکٹ میں موجود ہوں اور آج مرسا تسامہ بھائی موجود ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایر کولر کی آج کار بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے فریج ایس آج کار سیزن ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سپر ہول سے ریٹ پہ آپ کو چیزیں ملیں گی پاکستان کے کسی اور کونے سے جو ریٹ آپ کو ملتا ہے یہاں سے جو انشاءاللہ ملے گا اس کا ازمین اسمان کا فرق ہوگا سامہ بھائی کیسے آپ ٹھیک تھے جو ریٹ آپ دیکھ دینے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کے پاس سب سے پہلے جو چیزیں کون کون سی اویلی ملتا ہے ہمارے پاس ہوم اپلائنس میں ساری ویڈرائٹی موجود ہے جس میں کولر ایسی پریج واشنگ مشینز کیبنٹ ایسی کیزر کی ہر تمام قسم کی ویڈرائٹی ہوم اپلائنس کی گیس اور الیکٹرونکس میں تمام ویڈرائٹی موجود ہے ایک چھت کے نیچے ٹھیک ہو گیا تو سامہ بھائی سارٹ گھتے ہیں سب سے پہلے کون سی چیزیں میں دکھائیں گے یہ ہے کولرہ جناب آئی میکس کمپنی اچھا ایزون سے اپی لیٹ برینڈہ سب سے پہلی چیز مارکن میں جو دھکا دھڑی ہو رہی ہے کوپر کہے کہ ایک بچھی جاتی ہے چیز واشنگ مشین یا کولر یہ پہ اور کوپر میں پر وہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی اویڈنس کی موجود ہوتا دکھائیں یہ جو دکھائیں 99.9% پہ اور کوپر میں ہے ٹھیک ہے دوسرا یو پی ایس پہ چلنے والی موٹر لگی ہے ایک سو اسی وارڈ کی اچھا یو پی ایس پہ چلا لیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی مین چیز جو اکثر ہمارے لوگوں کو مسئلہ آتا ہے پیڈ کا اچھا اچھا عام پیڈ ہوتا ہے اس کی سال دو سال لائف ہوتی ہے ہمارے پاس جو گولر ہے اس میں جو پیڈ لگا پورے دو انچ کا امریکن پیڈ ہے یہ لائف ٹائم ہے لائف ٹائم ہے یہ صرف آپ نے پریشر ماننا پانی کا یہ صاحب اس کے علاوہ اس کے فیچر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں آئیس بوکس ہے اچھا آئیس بوکس میں دو آئیس بوکس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کپر آپ نے پیور بتایا اور اس کا سائز کیا ہے سائز یہ آجاتا ہے سٹینڈرڈ سائز موجود ہیں ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ زیادہ چیزتا ہے ٹھیک ہے کمپنی کون سے بتایا جی یہ آئی میکس کمپنی ہے آئی میکس کمپنی ہو گئی ٹھیک ہے ناظرین آپ کو یہ سائیڈ بھی دخواست دیکھیں اندرہ انورٹر ہے جی آپ کوئی اگر یو پی ایس پہ سولر پہ چلانا چاہے سولر والا وہ اور چیز ہے لیکن وہ ڈیوائس ساتھ لگ جاتی ہے ڈیوائس ساتھ لنک ہو جاتی ہے چل جاتا ہے ٹھیک ہے اسامہ بھئی اگر پریس کی بات کریں تو کیا کوئی محبت والی جو پریس ہے آج کی ڈیڈ میں ویسے اس کی جو ہم نے ڈیٹیل پریس لگائی ہوئی ہے وہ چوبیس ہزار تین سو ہے پر ہول سیل پہ آج کی ڈیڈ میں آپ کو یہ مل جائے گا اٹھارہ ہزار پہ اٹھارہ ہزار کا ہول سیل ریٹ پہ نیکسٹ مارپا سے ایک کینن میں آ جاتا ہے جی جی سلم ٹھیک ہے ان لوگوں کو جگہ کا مسئلہ جگہ اتنی نہیں ہے ان کے لئے یہ سلم بلکل سلم ڈیزائن میں بنائے اور اس کا فلو جو ہے نا وہ ہوا کا پھیلاؤ ٹھیک ہے ہوا پھیلے گی یعنی زیادہ جگہ پھر یہ بہت اچھا 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 ائر کولر ہے ٹھیک ہے جی چار آئیس بوکس کے ساتھ ہے چار آئی بوکس آگے جی ٹھیک ہے کیمت بھی مناسب ہے بیس ہزار اچھا بیس ہزار میں یہ تین سال ورنٹی کے ساتھ اور اس کی پانی وگرہ کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کی پانتالیس لیٹر پانتالیس لیٹر اس کی ایک ٹائم آجاتا ہے اٹھیک ہے جی نیکس سر پونسل اس کے لئے آئی زون میں آجاتے ہیں ایک یہ آئی زون میں آجاتا ہے پان سال ورنٹی کے ساتھ پہ اور کپر میں اچھا یہ فل سائز میں ہے جی یہ بھی سٹینڈڈ آجاتا ہے سٹینڈڈر سائز میں یہ مہربہ سپر ایشیا موجود ہے آئی زون کا یہ فل سائز موجود ہے ٹھیک ہے تو ان کی پرائس کی بات کریں تو یہ ہے اس بوکس میں یہ تقریبا اگر سپر ایشیا کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو اس کی پرائس تھوڑی سی ہائی ہے جی جی پر قوالیٹی آپ کے سامنے یہ پلاسٹک دیکھیں اور اس کا پلاسٹک دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں ہی ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہائی لیول کا آجتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اچھا یہ ہائی لیول کا آجتا ہے لیکن پلسٹ ایک والیٹی اس کی بھی ٹھیک ہے تو کیا سارن کا ریٹ ہے یہ ساڑھے چھپیس کا ہے یہ اٹھائیس پانسو گا ٹھیک ہے اٹھائیس پانسو اس میں فیچرز جو ہیں وہ کون کیوں سے اس کی پانس سال ورنٹی ہے یہ پلاسٹک جو ہے یہ مکس پلاسٹک ہوتا ہے یہ پیور پلاسٹک ہے ٹھیک ہو گیا نوے لیٹر ٹینک پیسٹی ہے نوے لیٹر اور جی اس کا جو کھلاو بغیرہ چھے آئیس بوکس کے ساتھ چھے آئی بوکس ٹھیک ہے تو اس میں یہ انویٹر بغیرہ کا فیچر ہے وہ بھی ہے جو پی ایس پہ بھی چلے گا ایکسو سی وارڈ کی پیور کپر موٹر لگی ہے ٹھیک ہے تو پانس سال کی گرنٹی آپ نے بتایا پانس سال کی مکمل ہوم سروس کے ساتھ گرنٹی یہ منشان ہے بقائدہ ٹھیک ہے ساڑھے اٹھائیس میں آپ کو فائنل ویسے اس کا جو مارکٹ ریڈ ہے وہ بتیس ہزار تیتیس ہزار ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹر لارڈ سائز آ جاتا ہے کولر میں سب سے بڑا سائز ہے ایکسٹر لارڈ سائز اور ساڑھے اٹھائیس ہزار ساڑھے اٹھائیس ہزار میں مل جائے گا گرنٹی کے ساتھ ریٹرن برنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے جی نیکسٹر کون سا جی نیکسٹ اس میں ایک آ جاتا ہے تھوڑا سا سلم یہ بھی فل سائز میں ہی آ جائے گا پر یہ ذرا تھوڑا سا سلم کرتی ہے انہوں نے یہ فائنل ہمارے ناظرین کے لئے ساڑھے پچیس ہزار پر میں آج کا ریٹ یہ بھی آئیزون کا ہی یہ بھی آئیزون کا سیم فیچرز ہیں پانسال برنٹی دو انچ ہنی کومب امریکن پیڈ ٹھیک ہے باقی آئیس پوکس ہیں چھے آئیس پوکس ہیں ٹھیک ہے جی جی نیکسٹ سر نیکسٹ مرپا پھر یہ سمال سائزز میں آ جاتے ہیں اچھے یہ سمال ہے ٹھیک ہے سنگل ڈون کے لئے سمال سائزز میں بھی یہ کہتے ہیں ہاں سنگل ڈون کے لئے ٹھیک ہے جی چودہ بھائے چودہ کا کمرہ یا پندرہ بھائے پندرہ کے لئے یہ کولٹ دیزائن کیا گیا ابھی بہترین چیزیں ٹھیک ہو گیا جی ان کی جو کپیسٹی ہے وہ توڑی سکا میں ہوتا ہی نا ان میں بھی انیورٹر فیچر ہے جی جی ٹھیک ہے چلیں ناظرین یہ تو ہو گئے ہمارے کولٹ ان کے آپ کو ریٹ بتا دیئے ہیں اور ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے ابھی ڈسپلے میں ابھی جیسا کہ سیزن ابھی پوری طریقے سے سٹارٹ نہیں ہوا ڈسپلے میں گنے چنے موڈلز ہی لگائیں ہیں پر سٹوک میں ہر چیز آویلیبل ہے اس کے علاوہ اے سی میں بھی ہمارے پاس وسیع ورائٹی موجود ہے ماشاءاللہ یہ نظر سانی کروائیں ہمارے ناظرین کو ٹھیک ہو گیا تو جی اسامہ بھائی ہمارے ناظرین کو ریٹ آپ نے واقعی پیار والے دیئے ہیں پہلے تو کوئی بتائیں جو آج کل عوام زیادہ فوڈ پیسے نہیں کر سکتی کوئی سمال سائز میں ایسا ایسی ہو کوئی کوئی لائٹ بھی جو کھرچ ہے نا اس کی بجلی بجلی کا کھرچ بھی کم اور ریٹ بھی پیار والا ہو تو وہ بتانے جی دکھائیں ایسی میں آج کل جو لوگ ہیں وہ مانگتے ہیں کہ ورنٹی پہلی چیز دوسری چیز کمپریسر کون سا ٹی ون ہے ٹی ٹو ہے ٹی ثری ہے ٹھیک ہے سب سے اچھا کمپریسر آ جاتا ٹی ثری کمپریسر جو یعنی کہ آسان الفاظ میں ایسی آپ کا جس جرمی کی شدت پر جس ٹمپریچر پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اچھا اچھا ٹی ثری کمپریسر والا اسی وہاں پہ بھی مستقل چلتے ہی رہتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہو گیا جی سب سے پہلے کون سا اس میں آ جاتا جی ویسے تو وہاں میں اسی جو ڈیسی انویٹر ہیں سارے موجود ہیں اچھا ٹی ثری کی اگر بات کی رہے ٹی ثری میں اورینڈ کے موڈل موجود ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اچھا اچھا آٹو وائلنڈ موڈ پچھا سوٹ فرو کے ساتھ ٹھیک ہے یہ لائف ٹائم ورینڈی والے موڈل ہیں تو ان کا کیا سائز ہے جی یہ ڈے ٹن ڈے ٹن ٹن سارے اویلیبل ہیں دو ٹن میں چاہیے ہوگا دو ٹن میں بھی اویلیبل ہیں تو ٹن سے نیچے بھی کوئی ہے آپ کے پاس ٹن سے نیچے نہیں اچھا ایک ٹن ہے منیمم ایک ٹن ٹن ڈے ٹن اور دو ٹن ٹھیک ہے تو ان کے اگر ایک کی پرائز کی بات کر لیں جی یہ دیکھیں یہ سب سے مناسی پرائز میں ہے سولر کمپیٹیبل ہے فیچرز آپ کے سامنے مینشن ہے اچھا اچھا یہ ایک لاکھ اٹھانیوے ہزار ایم ار پی کے ساتھ ہے پر آپ کے لیے ہول سیل بے ایک لاکھ ستر ہزار پر ایک لاکھ ستر ہزار کا ڈے ٹن کا اسی پورے فیچرز کے ساتھ لائف ٹائم ورنڈی کیا بات ہے جی زبردست ہو گیا ویسے کم پرائز میں اگر دیکھنا ہے تو کم پرائز میں مرپس ایکو سٹار کے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکو سٹار میں یہ آ جاتا ہے اچھا اچھا ٹن میں یہ ڈے ٹن میں اچھا اگر اس کی پرائز کی گیا ہے اس کی پرائز بہت مناصیب ہے ریزنیبل پرائز ہے اگری کا سیکنڈ برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ٹن کی پرائز ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار آج کا ریٹ ایک لاکھ آٹھ ہزار کا ایسی مل جائے گا جی ٹھیک ہے اور ڈے ٹن ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پی کا اسیمہ بھائی اس کی ورنٹی بھی موجود ہے دس سال کی ورنٹی موجود ہے دس سال کی ورنٹی دس سال کمپریسر چار سال پی سی بھی جتنی آم ایسی کی کسی بھی ایسی کی سولر انورٹی بھائی انورٹی بھائی وہ آپ کو ساتھ وہ انورٹر لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں اگر ٹی تری کمپریسر میں سب سے مناصف رائز میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ پیل کا ایک موڈل موجود ہے سیور ٹی تری اچھا اچھا اس جیسا ایسی کوئی نہیں ہے انرجی سیونگ کے معاملے میں کولنگ کے معاملے میں ٹھیک ہے اور ایر تھو کی معاملے میں ٹھیک ہے تو یہ ڈی ٹن ہے جی یہ پورا ڈی ٹن ہے پورے بیٹیوں ہیں ٹھیک ہے پانچ سال کٹ ورنٹی ہے دس سال کمپریسر ورنٹی ہے سب سے بڑی بار ٹی تری کمپریسر میں اچھا اچھا ٹی تری کمپریسر میں یہ اس ٹی پرائز ہے ایک لاکھ انتر ہزار پانسو مارکٹ پرائز چیلری اچھا ہول سیل پہ آپ کو یہ مل جائے گا ایک لاکھ ستاون ہزار پر ایک لاکھ ستاون ہزار کا ایسی مل جائے گا جی دس سال ورنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ٹن کا کتنا رہے گا ہے ٹی تری میں سب سے مناسب اس میں ٹن بھی اویلیبل ہے ٹن مل جائے گا آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار پر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کافی کمپنیز آپ کے پاس موجود ہیں آپ بھی ہیں ڈولنس ہے ٹی سی ایل ڈولنس میں بھی کئی لیٹس موڈل یہ اب سب سے بڑا انڈور والا موڈل ہے پاکستان میں جتنے بھی ایسی بنے ہیں اس سائز میں انڈور کسی کا نہیں ہے اچھا اچھا یہ دولنس کا ریسنڈلی موڈل ریلیس کیا انہوں نے تقریباً ایک ماہ ہویا ہے اسے مارکٹ میں آئے اچھا اچھا تو یہ ایک سلوسیم موڈل ہے جنریٹر موڈ اس میں ٹوین روٹری کمپریسر لگا دیا اور انڈور سائز آپ دیکھ لیں دو ٹن سے بھی بڑا انڈور ہے اچھا تو اسامہ بھائی اس میں یہ دو ٹن کا بتایا انڈور اس کی کیا ریڈ شیٹ بتائے یہ تقریباً ہے ایک لاکھ شیئنوئے ازار اس کی مارکٹ پرائز امر پی اور ہول سیل پہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک لاکھ پچھتر ازار پہ گائی گارنٹی وغیرہ بھی ساتھ ہوگی دس سال کمپریسر بارہ سال کمپریسر چار سال کٹ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ تمام تقریباً برینڈ جو ہے آپ کورگار ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی طرح چلتے ہیں فریج کی طرف ہمارے ناظرین کو بتائیں جو پیار والا ریٹ آپ دے رہے ہیں اور کون کون سی کون سی کمپنی کے ساتھ فریج کی نیچے فریج کی نیچے جی اس کے علاوہ مرپر ریفریجیٹرز میں ساری کمپنیاں موجود ہیں جس میں ہوم ایج پیل ڈالانس ہائر جتنی بھی نامور کمپنی سب موجود ہیں ٹھیک ہے سب کی وریٹی بھی سب کا ڈسپلی بھی موجود ہے یہ یہاں سے سائز سٹارٹ ہوتے ہیں سمال سائز آجاتا ہے جس میں یہ لگا ہائر کا اس میں گلاس بھی دونوں ویڈینٹس موجود ہیں یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلا ڈولا پریزر ہے چیک کریں جی یہ گلاس کے ساتھ یہ گلاس ہے یہ گلاس ٹور میں آجائے سیم سائز ہے اندر سے سیم چیز ہے بس گلاس کی گلاس ٹھیک ہے سیم سارے چیز ہیں ٹھیک ہے تو ہائر میں یہ جو سمال سائز ہے سر کتنے کا گلاس کے ساتھ اور دوسرا گلاس میں ہے سیونٹی فائی فائی تھاؤزن کمپری پریز ہے پر ناظرین کے لیے سکسٹی ایٹ تھاؤزن کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں ویڈاوڈ کلاس اگر لیتے ہیں تو سکسٹی ٹو کا مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی جو انرجی کنزپشن ہے اس کے حوالے سے یہ 0.5 امپیر انرجی کنزپشن ہے جس میں ٹرپ بھی کر جاتی ہے تو اگر پورے مہینے کا خرشہ نکال آجائے تو تقریبا ایک سے ڈیر پنکھے جتنی بھی اچھ 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 یہ پندو ہو جاتی ہے سولر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر انورٹر آپ نے لگایا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکثر لوگ کہتے ہیں میڈیم سائز یہ پر بجٹ کم ہے کم پرائز میں جائی ہے اچھ کم پرائز میں بھی مرپا سے موڈل موجود ہے یہ سائز دکھائیں دس کیوبیٹ فٹ ہے نیچے دو شلف ہیں اوپر فریزر میں بھی دو شلف ہیں نیچے بوکس ہے ویڈی ٹیبل بوکس ہے صحیح ہو گیا جو اس کے علاوہ ریمویویبل گیس کٹ ہے اچھ گیس کٹ بھی ریمویبل ہے اور قیمت سن کے آپ ران ہو جائیں گے کہ قیمت کتنی مناسب ہے اس سائز اچھا تو کیا سر ویسے تو اس کی جو ہم نے مرپ لگائی اٹھاسی ہزار نو سو لگائی ہوئی ہے ہمارے ناظرین کے لیے سکسٹی سکس ہزار کی ہول سیل پہ چھ سٹھ ہزار کی سمال سائز کی قیمت میں آپ میریم سائز دیں تو فرق کیا اس میں فرق سی پتنا ہے کہ یہ داؤڈ گلاس ہے گلاس ہے دیکھیں اس سے بڑی اور فر کون سی ہو سکتی ہے جی اس میں جی فل سائز اگری بات کریں تو اس میں فل سائز آگے سٹیپ بائی سٹیپ سائز سائز میں ہر پاس ہائر کے علاوہ ڈالنس بھی موجود ہے جس میں انورٹر بھی سادھی بھی دونوں قسم کی بیریانٹ سم موجود ہیں یہ ہائر کی سی سی پل ہے یہ انورٹر آجاتی ہے دیجیٹل فیچر کے ساتھ دیجیٹل یعنی فٹ ٹچ بگیر ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس میں اب یہ تین چار قسم کے آپ خالی فریزر بھی سیٹ کر سکتے اور خالی فریج بھی سیٹ کر سکتے آج آج تو ہوتا نا کہ جیسے یہاں سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اچھا اچھا تھرمو سٹیٹ سے یعنی آپ اگر آئیس وغیرہ کے لیے کرنا چاہیں سب سے مین فیچر اس میں جو دیجٹل انورٹر میں ہائر نے دیا ہے وہ فزی ٹیکنالوجی ہے اس میں فزی موڈ ہوتا ہے جسے آٹومیٹک ہی باہر کا محول سینس کر کے اپنا ٹمبریچر کنٹرول کرنے کیا بات ہے باہر سردی ہے تو کم ہو جائے گی باہر کا ایٹم ریچر ہائی ہے تو کولنگ آٹومیٹکل ہی زیادہ ہو جائے اسامہ بھائی بس جلدی سے نا میں پرائیس ہماری ناظرین کو بتا دیں اس کی پرائیس مختلف ہیں دیجٹل انورٹر ایک لاکھ پچیس ہزار پیگی پوری مارکٹ میں سیل ہو پرائیس کر رکھ رکھ نا آپ نے یہ فیچر بھی اس میں موجود ہے کمال جی کمال اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بمبو گارڈ فریج بھی موجود ہے دولنس کی یہ دیکھیں کلاوڈ سیریز ہے دولنس کی یہ پوری وائٹ میں کمپنی نے بنائی ہے اکثر لوگ کہتے تھے کہ وائٹ میں فریج نہیں ہوتی اچھا اس کے سائیڈ ہیں بھی جو ہیں وہ بھی وائٹ ہیں اچھا وائٹ سائیڈ کے ساتھ یہ پوری کلاوڈ سیریز ہے اسے کلاوڈ کہتے ہیں یہ پوری وائٹ انہوں نے بنائی یا اس کے فریزر میں بھی لائٹ ہے فریج میں بھی لگی دونوں سائیڈ ٹھیک ہے انویٹر ٹکنولوجی مینشن ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ ہے اس کی مارکٹ پرائز ہے ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہول سیل پہ ایک لاکھ پہ تیس ہزار پہ مل ایک لاکھ پہ تیس ہزار اور آپ جتنا مرضی ہیٹ پہ گوشت جو ہے ناظرین اچھا خاصا بہت بہت سائز اس سے بڑا میرے حیال سے سائز کوئی نہیں اس سے بڑا ٹریک پول میں کوئی سائز اسامہ بھائی بات کرتے ہیں جی نیکس جو آپ کے پاس ہے ڈالرز کے علاوہ ہائر کے علاوہ جو ہے فریج میں ملے پیل ہے ٹھیک ہے پیل ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس میں تقریبا یعنی آی پیل ڈالرز جو ہے نا وہ ساری یعنی کہ ہر برینڈ کے ساتھ فریج بھی موجود ہے ہر سائز میں اور اس میں پیکج جو ہیں وہ سارے آپ کے پاس آویلی بل ہیں ہوتا کیش آپ دیل کرتے ہیں جی صرف کیش کیش انسٹالمنٹ کے لیے بھی ہمارا دفتر بنا وہ سامنے اچھا انسٹالمنٹ کے پیکج بھی ہے صحیح ہو گیا صحیح تو اساما بھائی انسٹالمنٹ کے لیے کو کوئی لینا چاہتے ہیں آوڈ آف سیٹی سے آوڈ آف لاہور صرف لاہوریوں کے لیے پیکج انسٹالمنٹ کے لیے تو آوڈ آف سیٹی یعنی لاہور کے باہر آتا ہے تو اس کے لیے کیش لیکن ہوم ڈیلیوری موجود ہے آن لائن آن لائن ہاں موجود ہوتا ہے تو کوئی آن لائن آرڈر کرتا ہے اس کو یعنی کہ ڈیلیوری مل جائے گی مل جائے اور اس ہی سیم پیکج کے ساتھ جی جی سیم پیکج اس کے علاوہ اس کے پاس جو واشنگ مشین ہوتی ہیں ہون کسم کی واشنگ مشین ہول سیل بھئی کرتے ہیں داد سال گرنٹی والی مشین پہ اور کابر میں دبل باڈی والی مشین بھی مجود ہیں جہاز کا سارا ایک چھت کے نیچے آپ کو پورے جہاز کا سلائی مشین تک آپ کو ادھر ہی اچھ جہاز کا پورا پیکج مل جائے اوساما بھئی اپنا پیارا سا ایڈریس دے 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 ہمارے دیکھنے والوں کو اور جو آپ نے قیمتیں بتائیں بس جلدی سے اپنا نمبر بھی دے دیں تاکہ ہم رابطہ کر سکیں شوب کا ایڈریس ہے ہار روڈ کی بیک سائیڈ میں پٹیالا گراؤن مارکٹ چھیک ہے یو بی ایل بینک کے بلکل افضل کے ساتھ ایم عبداللہ الیکٹرونکس ایم عبداللہ الیکٹرونکس چھیک ہے تو اپنا نمبر بھی بتا میرا نمبر ہے 0 317 40 15 732 یہ جی ناظرین اسامہ بھائی نے آپ کو بقاعدہ طور پر گائیڈ کیا ایک ایک ڈیٹیل آپ کو دیا جو رہ گئی ہے کسی کی کیوری اگر ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کوئی سکتے ہیں اور سکرین پہ بھی آپ کو یہ نمبر ایڈریس مل جائے گا انشاءاللہ ضرور رابطہ کہ آپ کو پورے جہیز کا پیکج جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے ہی ملے گا جو ریٹ بتائے گئی ہیں یہ ڈاؤن بھی ہو سکتے آپ بھی ہو سکتے آج کا ریٹ یہ ہے اس طرح کی مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے اس جی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ لازمی کیجئے کوئی بھی کسی قسم کے کنسر نو کومنٹ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ